یہ کیا تمہارے باپ کا ملک ہے کیا تم اس نے اپنی باپ کا جھگیل سمجھائے تم اس سمجھائے کہ ہم کوئی انسان نہیں جانور ہیں جانور بناوگے اور ہمیں اس طرح ٹریٹ کروگے تو یہ یاد رکھو ہماری درمیان اگر کوئی چیز ہے کوئی بائنڈنگ ہے تو وہ آئین اور قانون اگر آپ قانون کو سبتاش کریں گے اگر آپ آئین کو اور قانون کو نہیں بنیں گے تو تمہاری کوئی نظام نہیں چلے گا انشاءاللہ میں بلکل کمیٹی ٹو ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنگ کرنا چاہیے ہمیں اپنی تحریکہ بڑھانا چاہیے اور بڑھائیں گے لیکن حمد کے ساتھ جرت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ہم صرف یہ نہیں ہیں ہم حکمت کے ساتھ حمد کے ساتھ اور جرت کے ساتھ بڑھیں گے میں صرف اس نے یہ بلکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے اس ملک میں اس عوام کا حق ہے کہ جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ عوام کا حق ہے کسی کو یہ جالہ داری نہیں دیں گے کہ وہ ملک کی عوام کے ساتھ کلوار کرے اور ملک کو اپنے مرضی سے چلائے اور ابھی دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو رہا ہے جو سمجھتے تھے کہ ہم اس ملک کی باپ ہے اللہ تعالی بہت بڑا ہے ابھی اس ملک کی صحیح مالکی عوام ہے اور عوامی پہ سلا کریں گے ارشانہ میں اس لئے کہتا ہوں ہم نے تو منڈیٹ کی بحالی کی بات کی ہے لیکن اگر پھر نہیں ہوگا تو فیصلہ روڈے پہ ہوگا عوامی اسملی میں ہوگا اور میں آپ سے آج جھوڑنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان ہماری اور آپ کی اللہ نے عزت دی عمران خان نے ایک وقا دیا پہلے لپاپ کی علاقے میں حکومت آئیے اس عزت کو آپ نے محفوظ بنانا ہے اس ملک کو انہوں نے راجوانا بنایا بنا ناری بمک بیانا جنگر کا قانون بنایا کیا اس طرح ملک میں جندگی بثر ہو سکتی ہے کبھی اس طرح کی ملک میں آپ زندہ رہ سکتے ہیں کہ یہ ملک ہے قانون اور کمرانی کا اور یہ نواز شریف اور بنا والبٹو کہتا ہے کہ میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں لانت ہو تمہارے جمہوریت پہ شیم ہو تمہارے جمہوریت پہ تم اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہو تم جمہوریت کی نام پہ خالہ دبا ہو تم کہتے ہو تمہارے نانا نے جو کیا کہ اس نے 1913 آئین دیا تم نے عدیہ کا جنازہ نکال لیا تم نے عدالتوں کو جو یہ نہ اس طرح اس کو اس طرح آپ نے اس کو سکنجی میں ڈالا کہ عدالت عدالت نہیں رہی ملک کو تم نے جنگل کی طرف لے کے جا رہی ہو اور تم سمجھ رہی ہو کہ یہ ملک کس طرح چلے گا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک خدا رخاصدہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے اس وقت پلچستان میں علاقی کی تحریکیں چل رہی ہے ہمارے خیبر پختنخواہ میں جو چل رہا ہے آپ کے سامنے بھائی ہمیں آپ دو وقت کی روٹی سے محروم کر رہے ہو تم ناجائز طور پر حکومت میں بیٹھے ہو تمہارے پاس کوئی اخلاق کی اقدار نہیں ہے تمہارے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے اس کے باوجود تم حکومت چلا رہے ہو یہ حکومت تمہیں حضم نہیں کبھی دیں گے انشاءاللہ اگر تمہارے یہ خیال ہے یہ جنگ یہ جنگ آپ نے جنگ شروع کیا ہے خاتمہ ہم کریں گے انشاءاللہ یہ جنگ خاتمہ اب ہمارا ہوگا تم نے کل ہمارے ایک امین خواجہ شیراس اس کی گھر کو ٹوڑا اس کی ڈیری کو ٹوڑا اس کو گرختار کے شرم کرو نواز شریف اور مریم نواز ایک کا عساب دس سنیں گے انشاءاللہ تم سے ایک کا عساب دس سنیں گے تمہارے عمل دوسرے امینے ایک کی گھر کو ٹوڑا ہے بھائی کسی کو اس ملک میں کوئی سیاست کا حق نہیں ہے یہ کیا تمہارے باپ کا ملک ہے کیا تم اس نے اپنی باپ کا جھگیل سمجھائے تم اس سمجھائے کہ ہم کوئی انسان نہیں جانور ہیں جانور بناوگے اور ہمیں اس طرح ٹریٹ کروگے تو یہ یاد رکھو ہمارے درمیان اگر کوئی چیز ہے کوئی بائنڈنگ ہے تو وہ آئین اور قانون اگر آپ قانون کو سبتاش کریں گے اگر آپ آئین کو اور قانون کو نہیں بنیں گے تو تمہاری کوئی نظام نہیں چلے گا انشاءاللہ ہم نے یہ چوتے کیا ہے میں بالکل کمیٹی ٹو ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنگ کرنا چاہیے ہمیں اپنی تحریک آگے بڑھانا چاہیے اور بڑھائیں گے لیکن حمد کے ساتھ جررت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ہم صرف یہ نہیں ہیں ہم حکمت کے ساتھ حمد کے ساتھ اور جررت کے ساتھ بڑھیں گے میں اسرے پچھے یہ بلکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے اس ملک میں اس عوام کا حق ہے کہ جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ عوام کا حق ہے کسی کو یہ جالہ داری نہیں دیں گے کہ وہ ملک کی عوام کے ساتھ کلوار کرے اور ملک کو اپنی مرضی سے چلائے اور ابھی دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو رہا ہے جو سمجھتے تھے کہ ہم اس ملک کی باپ ہیں اللہ تعالی بہت بڑا ہے ابھی اس ملک کی صحیح مالکی عوام ہے اور عام پیسرہ کریں گے شانتا ہے مرسی تو ناظرین یہ ہیں جی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اسٹ کیسر انہوں نے تو جناب بہت ضبردت قسم کی سپیچ کی ہے اور ان کا تو پارا بلکل جو ہے وہ اسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور چھوے بھی کیوں نہ جناب آپ تو حدی ہو گئی یا ظلم و ستم کی تو انہوں نے جناب بڑا ضبردت بیان دیا یہ ملک کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے یہ ملک پاکستان کی قوم کا ملک ہے تو پاکستان کی قوم کو ہی سٹینڈ لینا ہوگا لیکن حق